سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوی کلاس کے اعتبار سے انگلیش میں آپ کے کتاب میں ایک چیپٹر ہے مہنجو دارو جو کہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر 4 ہے سن 2018 سے سر 2019 کے سیشن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے اور چونکہ نیو پیٹرن کے اندر آپ لوگوں کی کوئیشن آنسرز بہت کم کر دیے گئے ہیں تو صرف فوکس کچھ کچھ ٹاپکس جن پر آپ کو فوکس کرنا ہے چیپٹرز میں سے مزید آپ لوگوں کے پاس کیا آ رہا ہے کہ چیپٹرز میں سے جتنے بھی چیپٹرز آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے کہیں سے بھی کوئی لائن آ جاتی ہے اور اس لائن کو پڑھ کر آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کون سے چیپٹرز سے لی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر انہی دو یا تین لائنوں میں سے یا میکسمم چار لائنوں میں سے آپ سے سوال پوچھے جاتا ہے ان کے آپ کو جواب دینے ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی مشکل الفاظ پوچھ لیا جائے گا اس کا مطلب آپ کو بتانا پڑے گا یہ چیپٹر مہنجو دڑو کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں صرف ہم اب بہت بریف بات کریں گے زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ نئے پیٹرن میں کافی چینجز ہیں اس لیے اور ایک اور بات یاد رکھی گا کہ لمبے لمبے سوال اور سوالوں کے جواب یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیم ہی ہو جائے گا آپ لوگوں کا کوئیشن کا آنسر صرف دو نمبر کا ہوتا ہے تو دو نمبر کے اعتبار سے اب آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا کم لکھنا ہے یا کتنا زیادہ لکھنا ہے مہنجو دڑو ایک جگہ ہے ایک شہر ہے جو کہ ایک وقت میں آباد تھا لیکن اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ایک سیبلائزیشن ہے جو کتابہ ہو گئے جتنے بھی ہمارے ہمارے تاریخ دان ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ تاریخ میں انٹرس رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو کتاب کے اندر تاریخ کو محفوظ کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر جا کر مختلف جگہوں کا ایک زمائن کر کے وہاں پہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا یہاں پہ پہلو کی بستہ تھا اس میں زمین کے خودائے بھی آتی جیسے اس کی ایک عام سی بہت مثال ہے کہ ڈائنو سورس جو ہمارے پاس نکلے ہیں یا ڈائنو سورس کا جو ہمیں پتا چلا ہے وہ ہمیں خودائے کر کے پتا چلا ہے کہ زمین کے اندر سے ایک مخلوق کی ہڈیاں نکل رہی ہیں اسی طریقے سے ایک انگلیش سبل سربنٹ تھا سر جان مارچل جو کہ ہسٹورین تھے جو ہسٹری کو سیپ کرنا چاہتے تھے وہ لادکانہ کے قریب اس علاقے کو وزٹ کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کوئی نہ کوئی شہر کسی وقت میں آبادتا اچھا یہ اندازہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ زمین میں ہلکی پھلکی خودائی سے کچھ کچھ اشیاء برامت ہوتی ہے یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ابھی آپ خودائی سٹارٹ کرتے ہو اگر آپ کو کوئی مثال کے طور پر آپ کو کوئی میکنٹ مل جاتا ہے یا آپ کو کوئی کیل مل جاتی ہے پلاس مل جاتا ہے کوئی ٹائر کا پیس مل جاتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں ہیں آپ کو لوگ یہ تو ابھی اسی زمانے کی ہیں لیکن اگر آپ خودائی کرتے ہو اور آپ کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ نے نہیں دیکھی لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے utilization کے قابل ہیں کسی نے utilize کیا گیا ہے تو اسی طریقے سے civilizations discover کی جاتی ہیں خودائی کر کے جو کہ تباہ ہو چکی ہوتی ہیں زمین دوز ہو چکی ہیں زمین کے اندر جا چکی ہوتی ہیں یا پانی کے ایوین پانی کے اندر بھی آپ کو کافی civilizations جو ہیں وہ مل سکتے ہیں جن کو آپ سرچ کر سکتے ہو یہ different statues بھی ہیں بہت ساری mountains بھی ہیں اور اس طرح کے کافی سارے جو ہمارے پاس عجائب ہیں وہ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ discover کیا جاتا ہے مہنجو دڑو مہنجو دڑو کو جو ہم ہم آپ کے شروع میں ہی دیکھ لے گا کہ lips loves لکھا ہے the mound of the dead مردوں کا ٹیلا مردوں کا ٹیلا یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر مردے بستے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ زیادہ سے بعد اس سیولیزیشن جب تباہ ہوئی ہے تو وہاں پہ سارے کے سارے انسان جو اس کے ساتھ مر گئے مہنجو دڑو میں ہمارے پاس important point کیا ہے کہ مہنجو دڑو کا فاصلہ کتنا ہے اور کس نے discover کیا تھا سر جان مارشل نے discover کیا تھا کہاں بستا ہے کون سے area میں ہے ٹھیک ہے جی جو یہ discovery ہوئی تھی کون سے air کے اندر ہوئی تھی اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے سیولیزیشن کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ علاقہ کیسا بنا ہوا تھا یہ بستی یہ شہر یہ جگہ کیسی تھی یہاں کی بلڈنگز کیسی تھی یہاں کی امارات کیسی تھی یہاں پہ جو کام کیا گیا تھا وہ کیسے ہوا تھا اینٹیں کس طرح کی بنی ہوئی تھی لوگ گھروں میں رہا کس طرح کرتے تھے سڑکیں کس طرح سے بنائی گئی تھی گلیاں کس طرح سے بنائی گئی تھی سیوریج کا جو نظام تھا اسے کیسے مینٹین کیا گیا تھا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی بڑی تہذیب والا علاقہ اور ایک بڑی تہذیب والی بستی تھی جو بہت ارگنائز پیٹرن میں کام کرتی تھی یہاں سے مورتیاں برامت ہوئی ہیں یہاں سے کافی کھلونے اور برطن وغیرہ بھی برامت ہوئے ہیں جس کو ایک میوزم میں رکھا گیا ہے اچھا میں جو سکرین پہ موجود ہے اس لیے ریڈ آؤٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو یہ کچھ اوبجیکس وغیرہ جو ہمارے پاس سٹیچو ہے کافی مشہور ہیں آپ کے بارے میں سوال آ سکتا ہے کہ جو سٹیچو ہے ومن کا یہ کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی سٹیچو ہے جو ملتا ہے یا پھر سٹیمپس ہمیں پرس مل رہی ہوتی یہ کارٹس ہیں کلونے ہیں جولری آئیٹمز وغیرہ ہیں یہ اچھا اس کے علاوہ میں بات کرتا ہے ریڈ آؤٹ کرنے کا جو کام ہے وہ آپ لوگوں کا ہے ریڈ آؤٹ کر کے آپ لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب مہتروں کو لے کے مزید یہ بات کی جاری ہوتے ہیں کہ وہاں کی چیزیں بنیوی کیسے تھیں وہ مٹی سے بنیوی تھی گارے سے بنیوی تھی چکنی مٹی سے ان لوگوں نے چیزیں بنائی تھی اور وہ جو گھر جو ان کے گھر بنے تو وہ بیکٹ برکس بیکٹ برکس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو ایٹیں لال ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی مٹی کو جب ہم ایک خاص ٹیمپریچر پر پکاتے ہیں تو وہ مٹی جو ہے بہو چکنی مٹی جو ہے اینٹ کی جو ہوتی ہے وہ آپ کا لکھ لکھ لکھرے سرخ رنگ اختیار کر لیتے ہیں جو ہمارے اکثریت آج بھی جو اگر آپ جاؤ گے بہت سارے انٹیریئر علاقوں کے اندر آپ کو ملے گا اگر اب شہر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو وہ لال رنگ کی ایٹیں کم ملیں گی خیر تو یہ بہت اتنے سالوں پرانا ایک کوئی شہر ہے کوئی بستی ہے جو کہ اتنا سیولائز تھا تو یہ لوگوں کو کافی حیران کرنے والی بات ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے اچھا اس چیپٹر کو بھائی آپ کی کتاب میں شامل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہسٹری کو لے کر لوگوں کا یا بچوں کا جتنے بھی ہمارے سٹوئنٹس کا ایسے سوال ہے جن کے جواب نہیں ملے مہنجو دڑو بھی ایک ایسی قدیم تہذیب ہے ایک ایسی بستی ایک ایسا شہر کہہ لیجی ہے ایک ایسا ملک کہہ لیجی ہے اللہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن انسانوں کو آج تک پتا نہیں چلا کہ یہ بستی تباہ کیسے ہوگی حالانکہ جو ہے وہ زمین کے اندر سے علاقے کو کھوت کے نکالا گیا بہت ساری اشیاء ویسی کی ویسی ہی نکل آئیں اور بقاعدہ یہ بھی اندازہ لگا لیا گیا کہ جو ہمارے پاس تہذیب ہے یہ کتنی پرانی ہے سیبلائزیشن کتنی پرانی ہے یہ کچھ بات نہیں تھی جب مہنجو دڑو کی بارے میں ہم نے ڈسکس کرنی تھی زیادہ نہیں ہے بس یہ سوچ لیجیے کہ جب ہم کسی سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں سوسائیٹی میں ہمارے پاس کیا آتا ہے سوسائیٹی میں ہمارے پاس لوگ ہیں سوسائیٹی میں ہمارے پاس کام ہوتا ہے سوسائیٹی میں ہمارے پاس گھر موجود ہیں سوسائیٹی ہمارے پاس ٹریول کرنے کی چیزیں ہیں سوسائیٹی میں ہمارے پاس کاروبار ہے دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں ٹھیک ہے جی علاج مالجے کی جگہ موجود ہیں تعلیم کی جگہ موجود ہیں تو ایک سوسائیٹی کے سٹرکچر کو رکھ کے سوچئے کہ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہو تو آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے کون سے دکان کھلی ہوئے کہاں کوئی ہسپٹل ہے کس طرح سے لوگ چل رہے ہیں کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہاں کوئی سبزی بیچ رہا ہے کہاں کوئی پھل فروٹ کی مارکٹ ہے کہاں کوئی سپر مارکٹ ہے کہاں کوئی مال ہے کس طرح کا لباس پہنا جا رہا ہے کس طرح کی زبان استعمال کی جاری ہے کیسے لکھا جا رہا ہے کن کن چیزوں کا استعمال مزید کیا جاتا ہے کیسے کھانا پکایا جاتا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں انہی تمام چیزوں کو آپ نے اپلائے کرنا ہے مہنجو دڑوں پہ اور مہنجو دڑوں کو انہی تمام چیزوں پہ آپ نے رکھ کے سوچنا ہے کہ مہنجو دڑوں کے اندر یہ تمام کام کیسے کیے جاتے تھے اور اس کا اندازہ آپ نے کیسے لگانا ہے کہ جو جو چیزیں آپ کو وہاں سے محصر ہوئی ہیں جو جو چیزیں آپ نے وہاں سے ملی ہیں آپ سے مرد یہاں پہ ہے جن لوگوں نے علاقہ دسکور کیا ہے یہاں جا کے ہمیں خود سے کیا نظر آتا ہے دیواروں کو دیکھ کر سڑکوں کو دیکھ کر یہ مونجدڑو آپ نے کتاب کا ایک چپٹر ہے اچھا چپٹر ہے ان تمام بچوں کے لئے جو کہ ہسٹری میں انٹرس رکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ آج تک اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ تہذیف ختم کیسے ہوئے اب میں کیا کروں گا کچھ سوال جو اس میں سے بنتے ہیں میں سے ان کو read out کر دوں گا what does مونجدڑو means where is مونجدڑو situated and what is the cause of its fame مونجدڑو کا مطلب کیا ہے where is مونجدڑو situated مونجدڑو کہاں پہ واقع ہے what is the cause of its fame اس کی مقبولیت کی وجہ کیوں ہے یہ تنا مشہور کیوں ہیں who was sir john marshall sir john marshall کون تھے what did he say when the villagers brought the pieces of old pots and brick stream انہوں نے کیا کیا جب گاؤں و گاؤں کے لوگ ان کے پاس پرانی اشیاء جو ان کو ملی تھی یعنی کہ پرانے برطن اور ان کا ایٹے وغیرہ ان کے پاس لے کے گئے تو sir john marshall نے جواباً کیا کہا what do you know about the houses and streets of مونجدڑو مونجدڑو کے گھروں کے بارے میں اور گلیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں how do we know that مونجدڑو head of fertile land and its people were great traders آپ کو اس بات کا اندازہ کیسے لگتا ہے کہ آپ اس بات کو کیسے جانتے ہیں کہ مونجدڑو کے جو لوگ تھے وہ ایک زرخیز زمین پر رہا کرتے تھے اور وہ تجارت کام تجارت کرتے تھے اچھا یہ پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ مونجدڑو جس علاقے ہیں موجود ہیں وہاں قریب ہی ندی ہے نہر جا رہی ہے وہاں سے دبر کے لی جی پانی کا ایک سلسلہ وہاں موجود ہے میٹھے پانی کا تو زہر سی بات ہے کہ جہاں سے میٹھا بانی گزرتا ہے وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ تجارت کرتے تھے وہ اس ویسے کیونکہ سمندر نزدیک لگتا ہے اور جہاں پہ بھی سمندر ہوتا ہے زہر سی بات ہے وہاں سے شپمنٹ ہوتی ہے کافی سارا جو مال ہے وہ دوسرے ممالک میں پہنچایا جاتا ہے چھیک ہے معذرت جو سکرین بلیک آؤٹ ہو گئی اس کے لئے معذرت خواہ ہوں خیر مزید میں سوال پڑھتا ہوں اس کے علاوہ ہے وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے وہ اوبجیکٹس آر کیپٹن میوزم آف مہنجہ دڑو مہنجہ دڑو کے میوزم میں کس طرح کی اشیاں رکھی گئی ہیں مہنجہ دڑو کی جو ایج ہے اس کا اندازہ کیسے لگایا گیا یعنی کہ یہ کتنا پرانا ہے کس طرح جی مہنجہ دڑو کے شہر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ چند سوالات ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور پھر وہی بات کہ اگر تو آپ نے جواب دینا ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ صرف دو نمبر کا ہے تو آپ نے زیادہ نہیں لکھنا ہے اچھا اس کے لئے آخر میں ایک اور چیز نوٹ کر لی جائے گا جب بھی ہمارے چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے تو ایکسسائز میں نیچے کافی ساری چیزیں دیو جاتی ہیں ان تمام پر لازمی فوکس کیجئے نیو پیٹرن کا اعتبار سے یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی سپلائی دا مسنگ ورڈس اور فریزز کوشن نمبر تری میں مہنجہ دڑو اس ڈیش سیٹیز ان در ورڈ آہ وی نو فروم ڈیش دا مہنجہ دڑو ورڈس اڈیش سیٹی ٹھیک ہے اب یہ جو بلینکس وغیرہ ہیں ایکسسائز وغیرہ ہیں کمپوزیشن کیا بات آگئی یا پھر اسٹرکچرز کیا پر بہر بس بات آرہی ہے فیو یہ فریزز وغیرہ میں بھی آپ کے پاس آتا ہے ایڈیومیٹک سٹرکچر اور فریزز کا جو آپ کا سوال بنتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ان تمام کو پڑھنا اچھی بات ہے ان تمام کو اگر آپ پڑھ لوگے تو آپ کے لئے اگزامز میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے ہمارے یہ اکثریت اگنور کر دیا جاتا ہے تو پلیز اس کو اگنور مت کیجئے ان تمام چیزوں کو اچھے سے گھتر کر لیجئے گا اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیجئے ان بچوں تک جن کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہوگی اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہو یا اگر یہ ویڈیو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کی جاری ہے کسی پلیٹ فارم پر تو آپ اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے آپ رابطہ کر سکتے ہو کوشن آنسر کے اعتبار سے اور نوٹس کیسے بار سے آپ نہ خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ